آپ بتائیں کہ ٹوٹل جو روایات ہیں سحاہ ستہ میں وہ چونتیس ہزار ہیں چونتیس ہزار کے لگ بگ ہیں ان میں سے سولہ ہزار فیضان نواسب ہے اور اٹھارہ ہزار امی کتوں کا فیضان ہے یہ میرے ہاتھ میں یہ جو کتاب ہے رجال الشیعہ فی السحاہ الستہ اس کتاب سے نائنٹی پرسنٹ مواد فریدی صاحب نے لیا ہے اور انشاءاللہ اگلہ جو ہمارا سبق ہے وہ اس پر ہوگا کہ فریدی صاحب نے اس سے کتنا فیضان روافظ لیا ہے اگر پچاس رابیوں کی وجہ سے صحیح بخاری فیضان روافظ ہے تو اسی رواد جن پر آئیمہ جرحو تعدیل کا اکا دکا قول موجود ہے اگر ہم ان تشریحات کو نظر انداز کر دیں ان اصول کو نظر انداز کر دیں جو آئیمہ جرحو تعدیل نے اختیار کیے ہیں کسی جرح کو پرکھنے کے لیے تو پھر تو میں آپ کو اسی رواد پیش کر دیتا ہوں آپ اسی رواد پر دیکھ لیں کتب کے اندر جرح موجود ہے پھر آپ کی طرح کوئی اور ڈاکٹر اٹھے گا وہ جناب ایک کتاب لکھ بیٹھے گا جناب یہ جو صحیح ستہ ہے یہ جو صحیح بخاری ہے یہ فیضان زوافہ ہے یہ فیضان متروکین ہے کیونکہ اس کے اندر راوی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم سامین اگرامی ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب کی اس کتاب پر تعقبات کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس پر ہمارا تیسرا سبق ہے آج کے سبق سے پہلے ایک بات ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ صداقت علی فریدی صاحب نے میرے جواب میں تین کلپ جاری کیے ہیں اور ہر کلپ میں دانستہ طور پر چند دیگر مسائل کو چھیڑا ہے مقصد ان کا یہ ہے کہ دیگر مسائل کو چھیڑ کر نفس مسئلہ سے توجہ ہٹائی جا سکے اس کتاب سے توجہ ہٹائی جا سکے ویسے تو فریدی صاحب کو میں نے یہ خود سہولت دی تھی کہ اگر آپ کے پاس میرے اترازات کا جواب نہ ہو جو میں نے اس کتاب پر کیے ہیں تو آپ کیمرے کے سامنے تشریف نہ لائیں لیکن فریدی صاحب اپنے لوگوں کو تسلی دینے کے لیے سامنے تو آ جاتے ہیں لیکن کتاب پر بات نہیں کرتے دیگر مسائل شروع کر دیتے ہیں کتاب پر ایک دو منٹ تین منٹ چار منٹ آئیں بائیں شائیں کر کے پھر دوسری لمبی تقریر کر دیتے ہیں ہم دانستہ طور پر ان میں نہیں پڑنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ان مسائل میں ہم پڑے تو یہ کتاب سے توجہ ہٹ جائے گی خلطے مبحث ہوگی سامین کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کتاب میں کیا ہے کیا نہیں ہے اس لیے بارے دیگر فریدی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ کے پاس اگر ہمارے اعتراضات کا جواب ہو جو اس کتاب پر ہیں تو پھر تو آپ سامنے آئیں اور اگر آپ کے پاس ان کا جواب نہ ہو تو آپ محض آ کر کسی اور مسئلہ کو چھیڑ بیٹھیں تو آپ جتنی بھی کوشش کر لیں ہم دنستہ طور پر ان کا کوئی جواب فی الحال نہیں دیں گے جب اس کتاب پر ہمارے اسباق مکمل ہوں گے تو اس کے بعد دیگر جس مسئلے پر بھی آپ نے بات کرنی ہو تو الحمدللہ عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی کے لیے ہم حاضر ہیں اسلاف کی روشنی میں قرآن و حدیث کی اتباع میں اور ان تینوں کلپس میں جو فریدی صاحب نے میرے رد میں جاری کیے ان میں میرے اٹھائے گئے اعتراضات کا کوئی جواب نہیں تھا میں نے یہ بتایا کہ یہ کتاب فتنہ انکار حدیث کو پروموٹ کر رہی ہے اور فریدی صاحب کی اپنی ٹون بتاتی ہے کیونکہ فریدی صاحب للکار رہے ہیں فریدی صاحب اہل سنت سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب تمہارا سارا زخیرہ حدیث چیلنج ہو گیا ہے سارا زخیرہ تفسیر چیلنج ہو گیا ہے زخیرہ سیلت چیلنج ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ پر انتقام آیا ہے کہ آپ کا سارا زخیرہ چیلنج ہو گیا ہے نہ کوئی تفسیر کی کتاب بچی ہے نہ حدیث کی بچی ہے نہ جناب والا سیلت کی کوئی بچی ہے نہ تاریخ کی کوئی بچی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ پر انتقام آیا ہے کہ آپ کا سارا زخیرہ چیلنج ہو گیا ہے نہ کوئی تفسیر کی کتاب بچی ہے نہ حدیث کی بچی ہے نہ جناب والا سیلت کی کوئی بچی ہے نہ تاریخ کی کوئی بچی ہے یہ کن کی بولی ہے منکرین کی بولی ہے اور کسی کی بولی نہیں ایسا انداز ایک منکر شخص ہی اختیار کر سکتا ہے پھر میں نے بتایا کہ یہ کتاب تناک و ذات کا مجموعہ ہے آپ نے کبھی کچھ کہا ہے کبھی کچھ کہا ہے تو اس کا بھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا ایسے ہی صداقت فریدی صاحب سے ہم نے عرض کی کہ صداقت سے کام لیں دیانت سے کام لیں صداقت و دیانت بھی کوئی چیز ہوتی ہے آپ نے اصول جرح و تعدیل کو روند کر ایک فگر بتایا ہے آپ فگر دینے میں صداقت و دیانت کی روح کو زخمی نہ کریں آپ نے سولہ ہزار کا یہ جو فگر دیا ہے یہ فگر تقرار کے ساتھ ہے یا تقرار کے بغیر ہے آپ بتائیں کیونکہ آپ نے خود اقرار کیا ہے کہ اس میں تقرار بہت ہے اس طرح بخاری شریف میں تقرار ہے اس میں بھی تقرار ہے تو آپ ایکچول فگر امت کو بتائیں کہ اس کے اندر جو سولہ ہزار کا حدد ہے یہ تقرار کے ساتھ ہے اور تقرار کے بغیر اس سے بہت کم ہے تو یہ چند چیزیں میں نے دو اسباق کے اندر ذکر کی ہیں تو جب فریدی صاحب کے پاس میرے اعتراضات کا کوئی جواب نہیں ہوتا تو مجھے کہہ دیتے ہیں کہ آپ میری غلطیوں کی نشاندہ ہی کر دیں میں اگلے ایڈیشن کے اندر یہ غلطیاں ٹھیک کر دوں گا تو اس پر میری گزارش ہے کہ میں انکار حدیث کے فتنہ کو پروموٹ کرنے والی اس کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کر کے اپنی آخرت برباد نہیں کرنا چاہتا میں نے آپ کو آپ کی کتاب کے سکم بتا دیئے ہیں میں نے بتایا ہے کہ اس کے اندر تناک و ذات ہیں اس کے اندر کاؤنٹنگ کا جو طریقہ ہے وہ نہائیت نا انصافی پر مبنی ہے اور دوسرے حصے میں تو آپ نے کمال ہی کر دیا کہ آپ نے متون کے رواد کی طرف انتصاب میں کذب بیانی سے کام لیا ہے ابو الاسود دولی کے حوالے سے آپ نے صفحہ نمبر تیرہ اور صفحہ نمبر چودہ پر جتنی روایات بتائی ہیں ان میں سے کوئی روایت بھی ابو الاسود دولی سے ثابت نہیں ہے اور یہ صرف ابو الاسود دولی کی بات نہیں ہے اس قسم کی درجنوں نہیں سینکڑوں روایات میں لفظ بول رہا ہوں دوبارہ غور سے سنیں اس میں درجنوں نہیں سینکڑوں روایات ایسی ہیں جن میں انتصاب غلط ہے جس راوی کے خاتے میں متن ڈالا ہے اس راوی سے وہ متن ثابت ہی نہیں ہے تو آپ دوسرے ایڈیشن سے پہلے ان سکموں کو دور کر لیں آپ یہ کر کے نسخہ مجھے بھیج دیں اگر تو آپ نے اصلاح کر لی تو آپ کو شاباش دیں گے باقی اور بات ہم کریں گے اس پر کہ اس میں جو انداز ہے تشید ثابت کرنے کا جو طریقہ استدلال ہے وہ کیا ہے اس پر تو بات ابھی ہوگی لیکن چلو اتنی غلطیں ہی آپ دور کر لیں تو آپ کو شاباش دیں گے اور اگر آپ سے میرا ویسے وجدان کہتا ہے کہ آپ سے یہ ہوگا نہیں کام آپ سے یہ غلاط دور ہوں گی نہیں کیونکہ یہ ایک بڑا اسماع اور رجال کا علم ایک وسیع سمندر ہے آپ کی اس تک پہنچ ہی نہیں ہے آپ کی اس تک رسائی نہیں ہے تو آپ نے اگر اغلاط درست کر لیں تو شاباش دیں گے اور اگر آپ نے درست نہ کی اور درست نہ کر سکے تو پھر بھی آپ کو شاباش دیں گے اور چند مزید اغلاط کی نشاندہ ہی کر دیں گے سو اب تیسرے سبق کی طرف آتے ہیں سامین گرامی فریدی صاحب نے اس کتاب کو اٹھا کر ایک شور بپا کیا ہوا ہے کہ جناب یہ فیضان روافظ ہے سہا ستہ فیضان روافظ ہے فیضان روافظ زندہ بات ایک نعرہ لگایا ہوا ہے یہ ایک الگ بحث ہے کہ فریدی صاحب کی یہ کتاب خود یہ کتنا فیضان روافظ ہے یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے رجال الشیعہ فی السحاہ الستہ اس کتاب سے نائنٹی پرسنٹ مواد فریدی صاحب نے لیا ہے اور انشاءاللہ اگلہ جو ہمارا سبق ہے وہ اس پر ہوگا کہ فریدی صاحب نے اس سے کتنا فیضان روافظ لیا ہے اور جہاں اس کتاب سے تھوڑا سا بڑھنے کی کوشش کی ہے یا انداز بدلنے کی کوشش کی ہے تو وہاں پر کتنے کھائیوں میں فریدی صاحب خود گرے ہیں وہاں پر تو عجیب ہماکتیں ہیں ویسے تو یہ بھی ہماکتوں کا مجموعہ ہے لیکن جہاں اس سے اختلاف کرتے ہیں تو فریدی صاحب اور ایک نئی ہماکت کر بیٹھتے ہیں تو اگلا سبق ہے انشاءاللہ عزوجل ہمارا اس پر ہوگا لیکن جو میں بات کر رہا ہوں کہ فریدی صاحب نے یہ نعرہ لگایا ہوا ہے کہ جناب یہ فیضان روافظ ہے سہا ستہ فیضان روافظ ہے کیوں فیضان روافظ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سہا ستہ کے روایات میں سے ایک سو ساٹھ ستر روای ہزاروں روایات میں سے صرف ایک سو ساٹھ ستر روای ڈھونڈے گئے اور کہا کہ ان میں تشیعہ ہے ان میں رفظ ہے اور ان سے سولہ ہزار روایات سہا ستہ میں ہیں جو کہ ہیں نہیں لہذا سہا ستہ فیضان روافظ ہے تو جناب فریدی صاحب آپ بات پوری کریں آدھی کرنا اور آدھی چھوڑنا یہ اچھی بات نہیں ہے آپ خود کہتے ہیں کہ سہا ستہ میں روافظ سے زیادہ نواسب کی روایات ہیں ویسے روافظ سے زیادہ کثیر تعداد میں زیادہ نواسب کی روایات ہیں نواسب کی اٹھارہ ہزار روایات ہیں وہ راوی جو ناشبی ہیں دشمنان اہل بیت ہیں اور وہ آپ کے سیاستہ کے اندر ہیں یہ میں نے ان کی اٹھارہ ہزار روایات جو ہیں وہ تلاش کر لی ہیں تو فریدی صاحب اگر سولہ ہزار رافظیوں کی روایات کی وجہ سے سہا ستہ فیضان روافظ ہے تو آپ پھر پوری بات کریں امت کو امت کو بتائیں کہ جناب جب سولہ ہزار کی وجہ سے سہا ستہ فیضان روافظ ہے تو پھر اٹھارہ ہزار روایات کی وجہ سے سہا ستہ بدرجہ اولہ فیضان نواسب ہے اور بلکہ آپ نواسب کی جو تشریح کرتے ہیں کہ اموی کتے تو آپ پھر مزید کھول کے بتائیں امت کو کہ جناب اٹھارہ ہزار روایات اموی کتوں کا فیضان ہے نعوذ باللہ من ذالک یہ آپ کے جواب میں یہ بات کر رہا ہوں آپ بتائیں کہ ٹوٹل جو روایات ہیں سہا ستہ میں وہ چونتیس ہزار ہیں چونتیس ہزار کے لگ بگ ہیں ان میں سے سولہ ہزار فیضان نواسب ہے اور اٹھارہ ہزار اموی کتوں کا فیضان ہے آپ کو شرم آنی چاہیے لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ آئے گی میں تو کوشش کر رہا ہوں اصلاح کی آپ توبہ کی طرف آئیں لیکن امید نظر نہیں آ رہی ہے اللہ کی رحمت سے امید تو نہیں ہونا چاہیے اللہ کرے گا کہ آپ راہ راست کی طرف آئیں گے توبہ کریں گے تو جناب والا آپ نعرہ پورا لگائیں اگر سولہ ہزار کی وجہ سے فیضان روافض کا نعرہ لگ سکتا ہے تو رافضیوں سے زیادہ نواسب کی روایات ہیں اٹھارہ ہزار نواسب کی ہیں تو پھر فیضان نواسب کا نعرہ کیوں نہیں لگے گا پھر یہ نعرہ کیوں نہیں لگے گا کہ سیاستہ اموی کتوں کا فیضان ہے نعوذ باللہ من ذالک آپ پوری بات کریں تاکہ امت آپ کے فتنے سے بخبر ہو ان کو پتا چلے کہ آپ کے اندر کیا ہے اور آج کے سبق کی اہم بات فریدی صاحب جس طریق سے آپ نے سیاستہ کے بارے میں کہا کہ جناب یہ فیضان روافض ہے اسی طریق سے سیاستہ کا اگر فیضان روافض ہونا ثابت ہوتا ہے تو پھر یہ لازم آئے گا کہ سنی سیاستہ فیضان زعفا ہو فیضان مطروقین ہو فیضان مجہولین ہو فیضان منکرین ہو اور یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں میں سمجھانے کے لئے سامین کو صرف صحیح بخاری کو لیتا ہوں پوری سیاستہ کو لوں گا تو بات لمبی چلی جائے گی صحیح بخاری کا انتخاب کر رہا ہوں اور صحیح بخاری کا انتخاب اس لئے کر رہا ہوں کہ صحیح بخاری میں سب سے کم رواعت ہیں جن پر جرا ہو آپ نے یہی کیا ہے نا کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک کول لے لیا کسی کا اس نے کہا ہے فلان راوی کے بارے میں تشیع ہے اس نے کہا ہے کہ تشیع ہے اور آپ نے پرکھا نہیں ہے اصول جرہ و تعدیل پر ان اقوال کو کہ جناب اس کول کی حیثیت کیا ہے آپ نے نہیں دیکھا کہ جناب یہ جرہ کرنے والا کون ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ناس بھی جرہ کر رہا ہے کسی پر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایک بیدتی کی دوسرے بیدتی پر جرہ ناس بھی کی جرہ رافضی پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ نے صرف کول لیا ہے اور کول لے کر آپ نے جناب یہ ٹڈورہ پیٹنا شروع کر دیا کہ فیضان روافض ہے فیضان روافض ہے فریدی صاحب اگر اس طرح فیضان روافض ہونا ثابت ہو تو پھر لازم آئے گا کہ سہا ستہ فیضان دعفہ ہو فیضان مجہولین ہو فیضان متروکین ہو پھر سہا وہ کہاں گی رہے گی آپ نے تو صحیح بخاری کے پچاس راوی لیے ہیں صحیح بخاری کے پچاس ایک دو اوپر ہیں تو صحیح بخاری کے پچاس راویوں کی وجہ سے آپ نے صحیح بخاری کو ڈال دیا ہے فیضان روافض میں صحیح بخاری فیضان روافض ہے تو میں آپ کو اسی راوی آج پیش کر دیتا ہوں اسی راوی اگر پچاس راویوں کی وجہ سے صحیح بخاری فیضان روافض ہے تو اسی رواد جن پر آئیمہ جرحو تعدیل کا اکا دکا قول موجود ہے اگر ہم ان تشریحات کو نظر انداز کر دیں ان اصول کو نظر انداز کر دیں جو آئیمہ جرحو تعدیل نے اختیار کیے ہیں کسی جرح کو پرکھنے کے لیے تو پھر تو میں آپ کو اسی رواد پیش کر دیتا ہوں آپ اسی رواد پر دیکھ لیں کتب کے اندر جرح موجود ہے کسی پر جنابِ والا لئیسہ بالقوی کی جرح ہے لئیسہ بشین کی جرح ہے کسیر الخطہ کی جرح ہے متروک الحدیث کی جرح ہے منکر الحدیث کی جرح ہے منکر الحدیث جدن کی جرح ہے مجہول کی جرح ہے یروی احادیث وناکیر کی جرح ہے کننا نتقی حدیثہو کی جرح ہے حتیٰ کہ ایک رواد پر تو امام مالک کی جرح قذاب ان کے حوالے سے بھی موجود ہے تو اگر ہم اصول جرح و تعدیل پر ان کو نہیں پرکھیں گے اور محد اکا دکا ایک قول آ جانے سے اس راوی کو ہم ضعیف قرار دے دیں گے اور اس کو جناب مجہول قرار دے دیں گے اس کو متروک قرار دے دیں گے اس کو منکر قرار دے دیں گے تو پھر آپ کی طرح کوئی اور ڈاکٹر اٹھے گا وہ جناب ایک کتاب لکھ بیٹھے گا جناب یہ جو صحیح ستہ ہے یہ جو صحیح بخاری ہے یہ فیضان زوافہ ہے یہ فیضان مطروکین ہے کیونکہ اس کے اندر راوی ہیں آپ تو پچاس راویوں کی وجہ سے جناب صحیح بخاری کو فارق کر رہے ہیں فیضان روافد میں ڈال رہے ہیں تو پھر کوئی اور ڈاکٹر آپ کی طرح اٹھ کر کہے کہ جناب اسی راوی موجود ہیں جن کے اندر یہ جرہ موجود ہے لہذا صحیح بخاری کو آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کے بعد سب سے بلند ترین کتاب حیثیت کی اعتبار سے چند ایک راوی میں گنوا دیتا ہوں باقی تفصیلات جی پی جی کی شکل میں آپ ملاحظہ کر سکیں گے ابراہیم بن یوسف بن اسحاق ابو اسماعیل ابراہیم بن عبد الرحمن عبی بن عباس بن سہل اسماعیل بن ابی عویس ابو محمد اسحاق بن یوسف بن یعقوب بن مرداس ابو اسماعیل ایوب بن نجار بن زیاد بن نجار الحنفی اسید بن زید ابو یحیہ برید بن عبداللہ بن ابی بردہ تلہ بن یحیہ بن نعمان بن ابی عیاش انساری یہ دس سے ایک رواد میں نے گنواے ہیں میں اگر ہر راوی کے حوالے سے کتب کو لے کر آؤں اور ہر راوی پر کلام کروں تو یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی میں نے ڈیٹیل آپ کو دے دی ہے کہ یہ اصیر راوی ہیں ان اصیر رواد پر جرہ موجود ہے اسی طرح اگر فیضان روافظ یہ بن گئی ہے سیاستہ تو پھر تو کوئی آپ کی طرح کوئی ڈاکٹر اٹھے گا وہ کہے گا جناب یہ فیضان زوافا ہے پھر تو ہمارا زخیرہ حدیث وہ سارا ختم ہو گیا پھر صحیح صحاق میں سے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہ رہا پھر صحیح بخاری ہی ہمارے پاس صحاق سے نہ رہی کیونکہ صحیح بخاری تو فیضان زوافا ہو گئی پھر کتاب اللہ کے بعد تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے حدیث تو پھر کہاں گئی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ آپ کی کتاب انکارِ حدیث کے فتنہ کو پروموٹ کر رہی ہے آپ اس کو سمجھیں اللہ تعالیٰ فہمِ سلیم کی توفیق عطا فرمائے اور صراطِ مستقیم کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے عقائدِ حقہ کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِيَانِ